بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہے وہ تو بہ خوبی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں اس وقت اگر بھائی اقامہ لگوائیں ون نیئر کا ایک سال کا تو دس ہزار ریال سے اوپر ہی ریال لگتے ہیں اور جو میرے بھائی ازاد بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے اس سے بھی زیادہ لگتے ہوں گے تو آپ سب بھائیوں کو یہ بھی پتہ ہوگا جو سعودی عرب میں مقیم ہے جی کہ اگر آپ کے پاس سے بھائی اقامہ اگر آپ کا ایکسپائر ہے پھر تو اور بات ہے وہ تو مجھ کو بھی ایک دفعہ پکڑا گیا ہے تو اقامہ ایکسپائر تھا تو وہ تو جرمانہ کر کے ابھی بندے کو جیل لجاتے ہیں جرمانہ کر کے اس کے بعد دو چار چھے گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں فائن کر دیتے ہیں اسے جب اقامہ رینو کروائے گا تو اسے فائن پے کرنا ہوگا وہ تو بھائی جس کا اقامہ ہی دو نمبر ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سعودیہ والے بھائی تو بھا خوبی جانتے ہوں گے تو بھائی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں بھائی جو میرے پاکستانی بھائی ہم لاکھوں کی تعداد میں کام کرتے ہیں یہ کچھ ان میں سے کچھ بھی بولوں گا میں جو ایسے بغیر تھی ایسے دو نمبری کے کام کرتے ہیں یہاں سعودیہ میں بھی اور تمام تر پاکستانیوں کا نام بدرام کرتے ہیں تو ریاض شہر سے اپ ڈیٹ ہے یہ ایک ریاض شہر میں چار پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا بھائی جرم یہ تھا کہ یہ دو نمبر طریقے سے اقامہ بنا کر دے رکھے تھے لوگوں کو آپ شاید تصاویر یا ویڈیو میں میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں اور ایک طرف بھائی حساب بھی لکھا ہوا ہے حساب تو حساب میں دیکھے تو وہ تو آٹھ ہزار ریال لکھا ہوا ہے بیاسی سو ریال آٹھ ہزار لیکن اتنے کا اقامہ نہیں ہوگا اقامہ یہ زہری سی بات ہے دو تین ہزار ہزار دو ہزار تین ہزار زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اتنے کا بنا کر دیتے ہوں گے کیونکہ دو نمبر یہ اقامہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے دو نمبر اقامہ بھائی آپ کے پاس اگر ہے تو وہ تو دوریت والا دیکھے گا تو اسی ٹیم پہچان جائے گا اگر کوئی بہت زیادہ کاریگری سے بنائے گا تو وہ بھائی دیکھے گا تو ٹھیک ہے اس کو سمجھ شاید نہ آئے لیکن جب وہ بھائی اس کے پاس آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ان کے پودر دوریت کی گاڑی کے اندر ہی بقاعدہ کمپیوٹر لگا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ اقامہ کرتے ہیں اور وہ اسی ٹائم ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اقامہ کی مدد کتنی ہے یا ختم ہوگی ہے یا یہ تو اقامہ ہی دو نمبر ہے یہ تو ریکارڈ میں ہی نہیں آ رکھا ہے تو بھائی ایسا ہوتا ہے اگر ان لوگوں نے وہ کمپیوٹر لگا دیا اگر اور آپ کے پاس سے اقامہ دو نمبر برامد ہو گیا تو پھر تو بھائی آپ کا سیدھا خروج لگے گا اس کے علاوہ آپ کو جیل اور اچھا خاصا فائن بھی بھرنا ہوگا کیونکہ آپ بھائی دو نمبر اقامہ لے کر یہاں پر گوم رہے ہیں جو کہ بہت بڑا جرم ہے سعودیر میں ابھی چلتے ہیں ان بھائیوں کی طرف جن کو چار بھائی افراد پاکستانی ہیں جی ان کو گرفتر کیا گیا یہ لوگوں سے بھائی اگر تصاویر کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ہزار سے زائد اقامے بنتے ہیں جو اس وقت ان کے پاس موجود ہیں آپ حساب لگا لیں اس سے پہلے یہ کتنے بنا چکے ہوں گے اور اس کے بعد بھائی یہ کتنے بنائیں گے یہ ہزار سے زائد اقامے تو اس وقت موجود تھے جب ان کو بھائی گرفتر کیا گیا ہے شاید میں آپ کو ویڈیو یا تصاویر دکھا بھی رہا ہوں ان کو بھائی اچھا خاصہ ابھی فائن اور جیل ہوگی اس کے بعد ہی انہیں پاکستان بیجا جائے گا لیکن ایسے تمام بھائی جو سعودیر میں بھائی ایسے دو نمبری کے کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے تمام میرے بھائیوں کا پاکستانیوں کا نام بدنام ہوتا ہے سعودیر میں تو یہ اگر آپ بھی بھائی کسی سے یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی عزیز یا کوئی بھی بندہ آپ کو یہ بول رہا ہو کہ آپ کا اقامہ ختم ہے یا آپ کہیں کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دو نمبر تک سے اقامہ بنا کر دے دیتا ہوں تو یہ جھوٹ ہے بھائی اس کے پیچھے مت لگئے گا آپ کو میں نے سائی تفصیل سے اگاہ کر دی ہے آپ بھائی ایک ہزار دو ہزار یا تین ہزار ریال بھی اپنے زائد کریں گے اس کے علاوہ آپ اگر بھائی پکڑے بھی گئے تو آپ کو اچھا خاصا فائن جیل اور اس کے بعد آپ کا خروج لگ جائے گا تو ایسے تمام تر دو نمبری کا کام سے پرہیز کیجئے گا جو میں نے آپ کے ساتھ بھائی ابھی نیوز شیئر کر دی ہے سعودیہ رقم طلعہ کا آپ کو کوئی بھی اور نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے مطابق آپ کو بہتر طریقے سے اگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ